وہ آپ نے ان پر جھوٹے دہشتگردی کے پرچے بنائے ہوئے ہیں وہ اپنی کراپچن جالسازی میں نہیں پکڑے گئے ہیں وہ پریولیج ہے کیونکہ وہ بڑی چورنی ہے تو اس لئے وہ بھارہ یاشی کر رہے ہیں فورنگ فنڈنگ کیس آپ کے سامنے ہیں فورنگ فنڈنگ کیس کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں انہوں نے بتایا بھائی کہ ہم بار جرما ہے زمانت پر باہر ہیں عدالت میں اپنی جالسازی اپنی چوری کی وجہ سے پکڑی گئی ہیں اسلام علیکم ناظرین فحریک انصاف کی ایک تشیزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے ہم جذبات جانتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو اپنی ریڈ لائن کنسیڈر کرتے ہیں ہم انہی کے جذبات انہی کی زبانی جانتے ہیں اس وقت پسینے سے شرابور ہیں آپ کیمرے کی اینک سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پسینے سے شرابور ہیں پھر بھی کپتان کے لیے مدان میں نکل ہوئی ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ عمران خان ہی کیوں جبکہ لیڈر تو اس ملک میں مریم نواز بھی ہیں بلاول بھی ہیں نواز شریف بھی ہیں ہم انہی سے ان کا جذبات جانتے ہیں وہ میری لیڈر تو نہیں ہے مجھے لگتی ہے وہ لیڈر ہے ان کی حیثیت ہی نہیں ہے وہ ناہل مجرم ہے لیڈر کہاں سے آگئی ہے آپ اور میں پاکستان کے شہری ہیں وہ پاکستان کی لیڈر ہیں پاکستان میں سروائیو کر رہی ہیں وہ ایک مجرمہ ہے زمانت پہ باہر ہے عدالت میں اپنی جالسازی اپنی چوری کی وجہ سے پکڑی گئی ہیں اپنی چوری کی بھی ہیں نہیں وہ آپ نے ان پہ جھوٹے دہشت کردی کے پرچے بنائے میں ہیں وہ اپنی چورنی چورنی ہے تو اس میں وہ بھارا یاشی کرنی ہے فورنگ فنڈنگ کیس آپ کے سامنے ہیں فورنگ فنڈنگ کیس کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے انہوں نے بتایا بھائی کہ ہم بھار جو اوورسیز بیٹے ہوئے ہیں آپ ان کو فورنگ فنڈر کہہ کے آپ ان کو یہ بچ کے نہیں نکل سکتے کہ یہ کوئی تھے انہوں نے فورنگ فنڈنگ کی ہوئی ہے میں ابھی آپ کا نام پوچھنا تھا اتنا غصہ اتنے جذبات میں میں لیڈر ہی نہیں مانتی آپ اس کو لیڈر کیسے کہہ سکتے ہیں آپ اس کو لیڈر ہی نہیں مانتے بلاول تو چلو لیڈر ہے نا وہ بندہ جس کے اپنے نام کی حیثیت کوئی نہیں جس کے باپ کے نام کی حیثیت کوئی نہیں جس کو سیاست کرنے کے لئے اپنے نانے کا نام ساتھ رکھانا بڑا وہ لیڈر ہے ہمارا لیڈر لیڈر ہے تو اس کی اپنی خود کی محنت ہے اس نے سالوں محنت کر کے اس قوم پر خواری کاڑ کے اس قوم پر پٹھا دیا وہ لیڈر ہے اس کو لیڈر کہتے ہیں عمران خانی آپ کی ریڈ لائن کیوں کیا وجہ کیا ہے کیونکہ اس کو یہ پارٹی اپنے باپ سے نہیں نہ ملی اپنے باپ کے نام کے بغیر آجاتا ہوں تو مجھے سپورٹ کریں گے ہاں تو عام لوگ جو ہوں کوئی آگیا آنے کا موقع ملنا چاہیے یہ اگر کسی قابل ہوتے تو تین تین باریوں میں کچھ کرنا لیتے چور خاندان تین تین باریوں کا آپ نے ذکر کیا اسی حوالے سے میرا کوئیچن ہے تحریک انصاف میں جو لوگ ہیں وہی لوگ مجود ہیں جنہوں نے تین تین باریاں لی ہوئی ہیں شاہ محمود قریشی ہو میں کوئی بھی بڑا نام لے لیں کوئی بھی بڑا نام جو کور کمیٹی کے میمبرز ہیں ان سے مجھے بتا دے کہ یہ فلاں بندہ اس نے فلاں پارٹی میں جا کے باری نہیں لی عمران خاند صاحب خود کیا چکے ہیں میرا نظریہ پینیٹریٹ نہیں کیا میرے ساتھ لوگ مخلص نہیں ہیں بیٹی آئی میں بہت لوگ ہیں آپ نام بے شمار لمبی لسٹ ہے جو دوسری پارٹی ہیں اگر آپ جیسے مخلص لوگ جو جدو جہد کرنے والے ہیں ہر جگہ پہ خان کو سپورٹ کرنے والے ہیں آپ لوگ لیڈر کیوں نہیں ہر کسی نے سیاست میں لڑنی بھی تو نہیں نہ آئے کچھ سپورٹر بھی ہوتے ہیں اباں مہارا کوئی الیکشن لڑنے کو نہیں نہ کھڑا ہو جائے گا مجھے تو نہیں چوہ گیا الیکشن لڑنے کا میرا وہی سوال دوبارہ کہ عمران خاند صاحب نے کبھی وہیس لوگ ہونا کہ ہم سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں تبدیل ہی چاہتے ہیں نیا پاکستان چاہتے ہیں ریاست مدینہ چاہتے ہیں تو نواز شریف کا بھی تو یہی نعرہ تھا نا ووڈ کو عزت دو سسٹم کو چینج کرنے کی بات کی تھی نواز شریف سے اتنی نفرت عمران خان سے اتنی علفت کیا وجہ ہے اس لیے کیونکہ نواز شریف چور ہیں بہت بڑے ان کی ساری جدادیں ان کے جو کارنامے ہیں وہ بھار پیپر سب میں چھکتے ہیں مریم بھی چور ہے بلاوت بھی چور ہے اس میں آپ کو شک ہے مجھے تو نہیں ہے پورا خاندان چور ہے عمران خان کی جھان پاک بات ہے وہ چور نہیں ہے اپنے گھر کی منی ٹریل دے چکا ہے صادق اور امینوں کے نکلا ہے اور وہ گھر بھی شاکت خانم کے نام ہے اس کے بچے پاکستان سے چوری وے پیسے کے گھروں پر نہیں رہتے ہیں اپنی ناننی کے گھر پر رہتے ہیں ڈیفرنس ہم جانا چاہیے نا اس کے جو بھائی کہتے ہیں موٹے تازے سارے کہ ہم تو پاکستانی شہری ہی نہیں ہیں پاکستان کے پیسے پر پل رہے ہیں وہاں پر چوری کے اور پاکستانی شہری نہیں ہے پاکستانی ثقافت کے مطابق تو اس سیوس کو برا کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اپنی ناننی کے گھر میں دریانا کیوں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں ان کی ماں سڑک پر رہنے چھوڑتے ہیں یہ بات ہے یہ پاکستانیوں نے اپنی کوئی ثقافت نکالی ہے جس میں بیٹا تو اپنی ماں کے گھر پر رہ سکتا ہے لیکن بیٹی ماں کے گھر پر نہیں رہ سکتی ہے اولاد ایک جیسی ہوتی ہے جی بیٹا ہویا بیٹی ہوں بالکل ایسی تو میں نے کبھی نہیں سنا ہوگا میں مریم نواز کو اس طریقے پر ریٹر سائز کر رہی انہوں نے اپنے باپ کا نام ساتھ لگایا وہ لگات پڑتی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران خان صاحب انفارچنیٹلی اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن میں صحابت کا ادنا سا طالب علوم ہونے کے حصے سے میری ریسرچ یہ بتاتی ہے پاکستان کی پچھتر سالہ طریق یہ بتاتی ہے کہ عمران خان صاحب کو یا تو مروہ دیا جائے گا یا اس کی پارٹی کو تتر بیتر کر دیا جائے گا اس پر آپ کیا 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 1980 نہیں چال رہا ہوں یہ گروہ آپ بڑے ہو جاؤ ابھی 2022 میں ہو دماغ کھول سسٹم تو وہی ہے نا سسٹم وہی ہے سسٹم کو جوتیاں بھی اچھی خاصل پڑتے ہیں لٹیرے بھی وہی ہیں اس سسٹم کو ان چوروں لٹیروں کو ہینڈل کرنے والے بھی ہوئی ساری افراد تفریب ہی سے لیے کیونکہ سب وہی ہیں مگر جوتیاں جس رہا فتار سے پڑی ہیں یہ پہلے نہیں پڑتی ہو تو اب لوگوں کو اکل سمجھ آگئی ہوئے تو آنکھیں کھولیں اپنی کیا ہوگا اگر اللہ نہ کرے آسی سٹیوشن ہوتی تو کیا بگاڑ لیں گے بینزیر کو مروایا نہیں ہم تو نہیں نینا کہہ رہے ہیں دوزر ساتھ میں مروایا ہے تو ہم تو کوشش نہیں کرے ہیں نینا حالات خراب جو کررے ہیں ان کو اکل نہیں آرہی وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ شرم کریں شرم کریں شرم کریں شرم کریں تو جن کو شرم نہیں آرہی اب اس میں ہماری گلتی تو نہیں آپ نے ایٹی کل Rangers کر دیا میں نے کہا دوزر ساتھ میں بینزیر کو مروایا نوہجوانوں کو کیا مسجھ دینا چاہیں گے اس سوالے سے آج عمران خان صاحب نے آئندہ کا جو لاحی عمل دینا اس پر آپ کے کیا رہے ہو وہ جو کہیں گے جیسا کہیں گے بلکل ٹھیک کہیں گے اور جیسے کہیں گے ویسے کریں گے نوجوانوں کے لیے کیا ہے ان کو کہیں گے کہ ان کے فیوچر کا سوال ہے اس ملک کے مستقبل کا سوال ہے باہر نکلیں باہر نکلیں اگر عوام باہر نکلی ان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تو کیا ہو نہیں ڈال لیں گے بائی الیکشن کے ریزلٹ دیکھیں نہیں آپ نے کون در ڈاکہ ڈال سکے ہیں بڑا سارے ایک طرف سے کیا کر لیا وہ میں بھی دکھانے کے دانت اور ہوتی کہ کھانے کے اور ہو جائے کوشش میں بہت کی تھی بچاروں نے مدر کامیہ اب ال انفارمڈ جو قوم ہے نا ان کو اس کو عقل آگیا انفارمڈ ہوگی کہ وہ عمران خان صاحب نے نو حلقوں میں اپنے آپ کو پیش کیا تھا وہ الیکشن سے بھاگے ہیں ان کو پتا تھا میں نو کے نو حلقوں میں جیت جاؤں گا ان کو پتا تھا ان نو کے نو میں ہرجیں گے اس لے بھاگے ہیں تو اس میں آپ نے کہا یہ ایسی کی دہائی نہیں ہے ان کی سازشیں تو کامیاب ہو رہی ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایٹی کی دہائی نہیں چاہ رہی ہیں کون سی کامیاب ہو یہ الیکشن ملتوی ہو جانا یہ انہی کی سازش کامیاب ہے وہ تو سلاب کا بہانہ کر کے کیا ہے نا آپ پر ایک ایسی سلاب کیا اس پر کیا سیاست کریں اگر یہ بیغیرک اس پر بھی سیاست کر سکتے ہیں تو اب اس پر ہم کیا کریں امنان پار تو یہ پریز گالی نہ دے پاکستان کے موزش شہری ہیں بیغیرک گالیوں بیغیرک وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں شرم نہیں ہوتی وہ وہی ہیں ان میں شرم نہیں ہیں ان میں غیرک شرم نہیں ہیں کون سا تھرمومیٹر ہے کون سا پیرامیٹر ہیں ان کی جہدادیں دیکھ کے پتا چلے ہیں ان کے تارنا میں جو چھپے ہیں بارک باروں میں ان سے دیکھ ناظرین میں نے کوشش کی کہ عوام کی رائے عوام کے سوال ان کے سامنے رکھوں انہوں نے مجھے کوئی ایسا سوال نہیں جس کا جواب نہ دیا ہو ناظرین آپ کی رائے فیصلہ آپ کا اسی کے ساتھ مجھے اپنے مزبان ایک ازاد کو اجد دیئے دیکھتے رہیے نوائن سار اللہ نگے بات